جم میں ایک نیا لڑکا آیا چھوٹا بچہ جو تیرہ چھوڑا سال کا ہوگا ہیلپر کی طرح اس نے جوائنگ کیا پہلے دن جم آیا تو سب کو اچمبت نظروں سے اچھا کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے سب ورک آؤٹ کر رہے ہیں یہ کیسے کھیچ رہا ہوں کیسے ہو رہا ہے تو جو ریلنگ لگی ہوتی اس میں چڑھا وہ چڑھا کے ایسے ایسے ٹائے کرنے لگا اتنے میں میں نے ہینگنگ لگریز کرنا شروع کیا تو بولا کہ سر یہ کیسے کرتے ہیں میں نے چھوٹ تیر کو بتاتا ہوں اوپر چڑھا میں نے اس کو بیک میں سپورٹ دیا پہلی بار میں ہی اس نے ففٹی پرسنٹ کریکٹ کیا اس کے بعد پھر باجو میں ایک ہینگنگ پنچنگ بیک تھا تو اس نے بولا سر اس میں کیا ہوتا ہے میں نے دیکھ یہ نکل ہوتی ہے نا نکل سے اپنے کو پنچ مارنا ہو کر ایسے کیک مارنا ہوتا بلتا سر یہ بھی کروں گا میں یہی عمر ہوتی ہے جب آپ آگ سے اتساہ سے بھرے ہوتے ہیں اس عمر میں روکو مت ٹوکو مت ہمارے گھروں میں سب سے بڑی پرابلم ہے ہم بچوں کو بہت روکتے ہیں یہ مت کرو وہاں مت جاؤ پانیوں مت جاؤ گر جاؤ گے جیسے سارے ایکسیڈنٹ آپ کی ہی کونڈلی میں لکھے ہوئے ہیں یہی سے آپ ان کے اندر ایک سہم ان کو سہما کر آپ ان کے اندر ان کا اتساہ کم کر دیتے ہیں اور وہ رسک لینا بند کر دیتے ہیں ان کے اندر ایڈونچر آنے کے بدلے ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ ممی ڈانٹیں گے پاپا ڈانٹیں گے بھییا ڈانٹیں گے نہیں روکو مت ٹوکو مت کرنے دو ان کو آپ دیکھیں میں بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویڈیوز ڈالتا ہوں ڈیفرنٹ اپنی فوڈوگرافز ڈالتا ہوں جم کے بعد ضرور ڈالتا ہوں کیوں تاکہ آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ اینرڈی ہوتی ہے اور اس اینرڈی سے آپ کے شریر کی آبھا بڑھتی آپ کے چہرے کا تیز بڑھتا ہے تو آپ کسی کو بھی کسی بھی عمر میں ٹوکے نہ روکے نہ بلکہ اس کو پروچساہید کریں اس کو بولا ہاں تو کر سکتا ہے کئی بار جم میں بہت سارے لوگ گلت پاستر سے کر رہے ہوتے ہیں تو میں جا کے ان کو بتاتا ہوں میں کوئی ٹرینر نہیں ہوں اور ویسے بھی پرسنل ٹرینر کو ہی زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے مگر میں پروچساہید کرنا چاہتا ہوں میں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں میں کسی کو روکنا نہیں چاہتا میں بچپن میں بہت اچھا ڈانسر تھا میں کوریگرافر تھا میں فوک ڈانس کر لیتا تھا میں انڈین ڈانس کر لیتا تھا میں بریک ڈانس کرتا تھا میں نے کالیج یونیورسیٹی کے گیدرنگ میں دو دو سال وہاں بہت اچھا بریک ڈانس پرفارم کیا میرے نام سے وہاں پہ پہ پہلی بار ویسٹرن ڈانس کا ایک کلچر شروع ہوا تھا اور ایک شو کا نام رکھا گیا تھا دو ویوز مگر میرے گھر میں اس چیز کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا تھا میرے فادر اس چیز سے چڑھتے تھے ان کی زندگی ان کی اپ برنگنگ الگ تھی سمیہ کے ساتھ ہم کو بدلنا پڑتا ہے شاید اسی کو جنٹیشن گیپ کہتے ہیں آج دیکھیں جب بہت سارے لوگ پردے پہ ڈانس کرتے ہیں یا ریالیٹی شوز آتے ہیں تو بہت سارے مجھے کال کر کے بلتے ہیں بابی تو ایسے ڈانس کرتا تھا میرے اندر جو کلا تھی یا کلا ہے اس کو اگر میں دبا دوں تو اس سے فائدہ کیا ہے اگر میرے اندر جو آگئے کچھ کر گزرنے کی آگئے اس کو میں دبا دوں اور ٹوکا ٹوکا جا اور ہسا جا ہمارے ہاں بہت چٹنگ بازی بھول کرتے ہیں جبل پر میں اچھا یہ کریں گے یہ نہیں کرنا ہے اسی وجہ سے بہت سارے ٹیلنٹس جو ہے وہ ڈر کے مارے اٹھ کر نہیں آ پائے ہیں ٹوکو مت روکو مت لوگوں کو پش کرو سائیکل چلاو کہ تو گرو گے ہی آپ گاڑی چلاو کہ تو ایکسیڈنٹ ہو گئی آپ کا آپ اوپر پہارا چڑھو گے تو پیر فس لے گا ہی آپ کا مگر کیا اس ڈر سے ہم نکلنا بند کر دیں اٹیمٹ کرنا بند کر دیں ایڈونچوریزم اور رسک لینا اپنی عادت بنا لیجئے کس سے ڈرنا ہے نیرہ چوپڑا جو تھے وہ بہت دبلے تھے ان کے ماباپ نے ان کو جم میں بھیجا کی یہ تھوڑا وزن بڑھ جائے اور تھوڑا شریر اچھا ہو جائے وہاں پہ ان کو بھالا پھینکنے کا چسکا چڑ گیا وہ آج گولڈ میڈل لے کے آ رہے ہیں پورے دیش کا نام انہوں نے کئی بار روشن کیا ایک بار بھی نہیں وہ کامیابی کا سلسلہ ان کا جاری ہے تو آپ اپنے آپ کو کیوں روک رہے ہیں اور آپ کسی اور کو کیوں ٹوک رہے ہیں بلکل ایسا مت کیجئے بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے مطروں کو ان کے بچوں کو پروتصاہید کرتے ہوئے دیکھ کر جیسے میرا ایک فرینڈ ہے راج بھٹ جو جب بلپر میں ہے جب اس کے بیٹے کا کوئی سٹیج شو ہوتا وہ سنگنگ کا کوئی شو ڈالتا تھا بڑے گروھ سے اپنا پتا ہونے کا وہ احساس دلاتا اور لکھتا ہے کہ میرا بیٹا آج پھلا گانا گانے والا اور مکیش کی آواز میں گانے والا ہے ایسے ہی آپ کو پروتصاہید کرنا ہے اگر میں اس جم کے اس بچے کو ڈانٹ دیتا وہ پوری زندگی کبھی سپورٹس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتا روکو مت ٹوکو مت ایک دوسرے کو پش کرو بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہم لوگ جب سنما میں آتے ہیں تو ٹیکنیکل مسٹیکس ہوتی ہیں ایکٹنگ میں مسٹیکس ہوتی ہیں مجھے یاد ایک بار ہم لوگ کرمینل فلم کر رہے تھے اور ایک تیلگو ایکٹر جو تھے وہ ہندی کا بھی پارٹ پلے کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ سر ایک اور کرتے ہیں تو میرے رہے ہیں یہ اوکے ٹیک ہے تو بھٹ ساپ بولے کہ نہیں let him do one more time تو ایک اور بار ہوا سمیلر ہوا جیسے پہلا کیا تھا بلکل ویسے ہی ہوا تو میں نے بھٹ ساپ سے بولا جب پہلے وہ کر چکے تھے تو پھر آپ کیوں ان کو ری ٹیک دے رہے تھے بولے ایکٹر کو پتا ہوتا ہے اس نے اپنے اندر کہاں چوری کی ہے کہاں مسٹیک کی ہے تو تو اس کو اتساہیت کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بیٹر ٹیک دے دے تو زندگی میں بیٹر ٹیک کے لیے بیٹر پرفارمنس کے لیے روکو مت ٹوکو مت ایک دوسرے کو پش کرو اپریشیٹ کرنے میں کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں جاتا ہے کئی بار جھوٹا ہے اپریسییشن بھی کام آ جاتا ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ شروع کے دور میں بہت اچھے پرفارمنس نہیں ہوتے ہیں مطلب سکول میں اچھا پرفارمنس نہیں کریں گے سپورٹس میں نہیں کریں گے مگر اچانک ان کی گھنٹی بستی اور وہ نیرہ چوپڑا بن جاتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ٹوکنے والے کسی کو روکنے والے تو آج سے نیا اصول اپنے گھر کے بچوں کو اپنے آس پاس کے بچوں کو اپریشیٹ کیجئے روکو مت ٹوکو مت جائے ہن